اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج فر سے حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے بار بار یورین کی سمسیہ کیوں ہوتی ہے جن کو ڈائیوٹیز ہوتی ہے ان کو بھی یہ سمسیہ ہوتی ہے جن کے مسانے کمزور ہو جاتے ہیں ان کو بھی یہ سمسیہ ہوتی ہے اور جن کا پروسٹیٹ بڑھ جاتا ہے ان کو بھی یہ سمسیہ ہوتی ہے تو ویورز آپ ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اس طرح میں پیشاپ کر دیتے ہیں ان کو اس چیز کا احساس اور محسوسیت وہ فیلنگ نہیں کر پاتے ہیں ان کے لیے بھی ان اس کا بہت ہی زبردست ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو اجوائن لانی ہے دس گرام اور دار چینی لینی ہے دس گرام جو کہ ہمارے کچن میں اویلیول موجود رہتی ہے دونوں کا اچھے طریقے سے آپ پورڈر بنا لیں اب اس کا طریقے استعمال بچوں کے لیے کیسا رہ گا بڑوں کے لیے کتنی کانٹیڈی میں استعمال کرنا ہے کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے تو یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس طرف چلنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور اب تک کہ آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو اس کی ایک چھٹکی بچوں کو رات میں سوتے سمیں دیا کریں اور تھوڑا ہلکا اس کے اوپر پانی پلا دیں جو بڑے حضرات ہیں جن کو یہ پرابلم ہو رہی ہے چاہے وہ ڈائیبیٹیز والے ہو چاہے مسانہ والے ہو چاہے پروسٹٹ کی سمسیہ والے ہو تو ان کو آدھی چھمچ صبح شام کھانے کے بعد میں لینا چاہیے تو اس سے کیا ہوگا پرو بی برس یہ آپ کے مسانوں کو بھی مضبوط کرے گا اور آپ کی جتنی یورین کی سمسیہ ہے اس کو بھی ٹھیک کرے گا تو اس ترتیب سے اس کو استعمال کریں پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک میں دیشن اس کے کے ساتھ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ